تو سنو جنرل صاحب مذہبی لوگ بڑے تحمل اور برداشت کے لوگ ہیں بڑے اعتدال کے لوگ ہیں اور مسائل کا سیاسی حل چاہتے ہیں اس کا مظاہرہ ہم نے کیا بتایا ہم نے کہ ہم عقل و تدبر کی بنیاد پر ملکی مسائل اور بینجل اقوی مسائل کے حل میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن اگر آپ نے قرآن و سنت کے اس قانون کو اس طرح منسوخ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ پھر ہمارا انداز کبھی اعتدال کا نہیں ہو سکے گا ہمارا انداز کبھی پھر شلافت کا نہیں ہو سکے گا ہم پوری قوت کے ساتھ قرآن و سنت کے قانون کے لیے جو بھی قربانی دے سکیں گے قربانی دیں گے میدان عمل میں آئیں گے اور پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ تم مولوی لوگ تو شدت کی طرف جا رہے ہو شدت کی طرف دھکے لنے پر آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں اور اگر آپ یہی تماشا دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ یہی تماشا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اس جن سے آم کے ذریعے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ یہ تماشا پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اندیس سو اکتر کا ہمارے فوج کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے سن انیس سو پینسٹ میں ہماری فوج اس لیے سرخ رو ہوئی کہ اس کے پشت پر پاکستانی قوم تھی اور سن انیس سو اکتر میں ہماری فوج اس لیے رسوا ہوئی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ جنگ لڑھ رہی تھی ماضی کے یہ دو بڑے تجربات حق یہ ہے کہ ہماری فوجی قیادت اس تاریخ سے سبق سیکھے کہ اگر قوم اس کے ساتھ ہے تو وہ سرخ رو اور اگر قوم سے اس کی جنگ ہے تو سوائے رسوائی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا آج کی ان حالات میں ان کو سوچنا ہوگا کہ موجودہ حالات میں ان کا کردار اپنی قوم کی پشت پناہی میں دشمن سے لڑائی کا ہے یا عالمی استعمار کی پشت پناہی میں ہماری فوج آج اپنی قوم کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے